راچین روم سبیتہ کی شروعات آٹھویں عیسیٰ پور میں ہوا اٹیلین پینیسولا سے ہوئی تھی جب رومن امپائر اپنے سباب پر تھی تب بھی اس نے اس وقت موجود دنیا کے سب بارہ پرسنٹ لوگوں پر اپنا اثر چھوڑ پائی تھی اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رومن امپائر دنیا کے سب سے بڑی امپائر تھی حالانکہ ایسا نہیں ہے رومن امپائر دنیا کے سب سے بڑی امپائر نہیں تھی بلکہ اس کا نمبر ٹونٹی ایٹ آتا ہے یعنی اٹھائیسوہ نمبر رومن امپائر اور پرسین امپائر کے بیچ تقریباً سات سو اکید سالوں تک یدھ چلتا رہا انسانوں کی تاریخ میں یہ سب سے لمبا وقت تھا جب دو بڑی سلطنت کے درمیان دسمنی رہی اور کچھ کچھ وقتوں کے بعد جنگیں ہوتی رہی پراشین روم کے لوگ سرلیا نام کا ایک تیوہار منایا کرتے تھے جس میں ان کے حساب سے سیٹرن یعنی سنی گراہ کی پوجا کرتے تھے جسے وہ بھگوان سمجھا کرتے تھے اس دن وہ سیٹرن یعنی سنی بھگوان کے مندر میں بلی چڑھایا کرتے تھے اور لوگوں کو اس کی دعوت دیا کرتے تھے یہ تیوہار وہ سترہ دسمبر سے تیس دسمبر تک منایا کرتے تھے اب آپ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک گراہ یعنی پلینٹ کیسے لوگوں کے بھگوان بن جایا کرتے ہیں پراشین گریگ سبھیتہ میں ایک ویسٹل ورجن لڑکی کو تیس سال کی عمر تک اپنی ورجنیٹی برقرار رکھنا پڑتا تھا نہیں تو لوگ اسے جندہ دفن کر دیا کرتے تھے یہاں ایک بہت ہی خطرناک گلت اور نندنی پرمپرہ تھی جسے لوگ مانتے تھے پراشین روم ایک گھنی آبادی والی جگہ مانی جاتی تھی اس کی آبادی آج کے نیو یارک سے لگ بھگ آٹھ گناہ زیادہ تھی پراشین روم کے نوازیوں نے عجیب و غریب طرح کے دیوی دیوتا بنا رکھے تھے جیسے نالیوں کے دیوی، ٹوائلٹ یعنی سوچالے کا دیوتا اور بھی بہت گلت گلت ناموں کے ساتھ دیوی دیوتا بنا رکھے تھے جو کی یہاں پر بیان نہیں کیا جا سکتا اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ اندھویسواس میں کتنی دور تک جا سکتے ہیں جس کا انہیں خود بھی اندازہ نہیں لگ پاتا روم کے لوگوں کا یا ماننا تھا کہ یورین سے دانت ساپ کرنے سے دیوی دیوتا خوش ہو جاتے ہیں آج کے فرانس کی رازدھانی پیریس اس وقت روم کا سہر ہوا کرتا تھا جسے لٹوئریا کہا جاتا تھا عیسیٰ مسیح کے آنے کے بعد کافی سارے لوگ عیسائی ہوئے اور عیسیٰ مسیح کے تعلیم کے انسار وہ صرف ایک خدا یا ایک پرمیسور کو ماننے لگے جس کی وجہ سے روم کے لوگوں نے عیسائیوں کو ناستک یعنی ایتھسٹ کہنا سرو کر دیا روم کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عیسائی لوگ رومن دوارہ بنائے گئے ہر چیز کے الگ الگ دیوی دیوتاوں کو نہیں مانتے اسی لئے روم کے لوگوں نے عیسائیوں کو ایتھسٹ یعنی ناستک کہنا سرو کر دیا حالانکہ ایسا نہیں تھا عیسائی لوگ ایک خدا ایک بھگوان ایک پرمیسور کو مانتے تھے اور اس کے علاوہ کسی اور دوسرے لوگ کو نہیں مانتے تھے یعنی اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے دیوی دیوتاوں کو وہ نہیں مانتے تھے رومن یودھا یعنی تلوار چلانے والے لوگ جلدی نہیں ہارا کرتے یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ اس وقت کے ہیرو مانے جاتے تھے اور روم کی عورتیں اپنی خوبصورتی بڑھانے کے لئے رومن یودھا یعنی تلوار چلانے والے لوگوں کا پسینہ استعمال کرتی تھی ان کا یہ ماننا تھا کہ اس پسینے کے استعمال سے ان کی خوبصورتی بڑھ جائے گی آج سے تقریباً انیس سو سال پہلے رومن کے دوارہ بنائے گئے باندھ آج بھی اسپین میں یوز ہوتے ہیں رومن سمراج کے پتن کے بعد کنکریٹ بنانے کی تقنیق لگ بھک ایک ہزار سالوں تک ہو گئی تھی اسٹیچیو آپ لیبرٹی کو روم سبتہ کی دیوی لیبرٹس کے ترج پر ہی بنایا گیا ہے پراشین روم میں ایک چار منجلہ سوپنگ مال ہوا کرتی تھی جس میں لگ بھک ڈیل سو دکانے اور آفیس ہوا کرتے تھے گیجہ کی پیرامیٹ روم سبتہ کے لوگوں کے لیے اتنا ہی پرانا تھا جتنا آج ہمارے لیے روم سبتہ اور روم کے رہنے والے لوگ دو ہزار بارہ میں گوتا کھوروں نے ایک دو ہزار سال پرانے رومن جہاج کو کھوجا تھا جو اتنی اچھی طرح سے برقرار تھا کہ بھوجن بھی اس میں رکھے جار میں برقرار تھے شکریہ کی پیچھے